الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على من لا نبی بعد عزلی أبادي أحادي سمدي فردي فريدي ديمومی لا أفلا له ولا آخر لا لا ظاهر له ولا باطن لا ثم نشهدو ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهدو ان سيدنا وسندنا سيد سعداتنا سيد عباداتنا شفیانا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عجوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمداً وعبده ورسوله سلی اللہ تعالیٰ علیه وعلا آلہی واسحابی وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما آباد فعوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليضهب عنكم الضجس اہل البيت ویطهركم تطحیراً قال النبی صلی اللہ علیه واسلم السحابی بالنجوم فبی اجیم اقتدیتم احتدیتم قال النبی صلی اللہ علیه واسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر قال النبی صلی اللہ علیه واسلم حسین وینی وآنا بن حسین صدق اللہ مولاد العظیم صدق دل کے ساتھ سبھی حضرات دروش کی پڑھنے ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم بیس محرم الحرام چودہ سو بیالیس ہجری نو ستمبر دو ہزار دیس عیسوی پیڑا جانگلا تلاغن میں شہداء اسلام کانفرنس کے خوبصورت قربان سے مزین اس میفل میں ہم سبھی جمع ہیں اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہِ علیہ میں قبول فرمائے برادر مکرم شفیق و محسن حضرت قائن نور محمد دامت فیوز ہم انہوں نے ماہ محرم سے غالباً پہلے مجھے حکم فرمایا تھا اللہ رب العزت نے توفیق بخشی میں حاضر ہو گیا آپ حضرات بھی قصیر تعداد میں تشریف لے آئے میں اپنا معافی زمین عبادت سمجھتے ہوئے آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ عبادت سمجھتے ہوئے سنیے گا یہ جملہ میں نے اس لئے عرض کیا کہ دینی محافل دینی اجتماعات اور نظریاتی گفتگو یہ محض لذت کے لیے نہیں ہے محض کانوں کی لذت کے لیے یہ پروگرام نہیں ہوا کرتے اور نہ ہونے چاہیے ایک بات یاد رکھ لیجئے میں جتنے بھی پڑے لکھے مجھے چہرے دکھائی دے رہے ہیں میں سب کی بربور توجہ اور دھیان چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اس زندگی کے بعد ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور جہاں پیش ہونا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے بولو 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 بولیے تاکہ مجھے اللہ عطا فرمائے میں کچھ سنا سکوں آپ کو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ بھی مت سمجھئے گا کہ ہم نے مر جانا ہے تو فنا ہو جانا ہے انسان پر فنا نہیں ہے جسے سمجھ آئے وہ تھوڑا سا مسکر آ دے انسان پر فنا نہیں ہے پھر سے کہتا ہوں انسان نے فنا نہیں ہونا یہ مت سمجھ یہ کہ مر گئے ختم ہو گئے نہیں ہونا فنا انسان نے اللہ نے اپنی روح پھونگی ہے اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا حرکت روح پھونگی ہے بلکہ اگلا جملہ سنیے آپ مساجد میں جب اعلان سنتے ہیں کہ فلان صاحب کا آج انتقال ہو گیا کیا مطلب منتقل ہو گیا یہ زمین پہلے فلان کے نام تھی اب فلان کے نام منتقل ہو گئی اس زمین کا آج انتقال ہے زمین دارہ ہو یہ جملہ تو پٹواریوں کے پاس سنتے ہوں گے کہ آج اس زمین کا انتقال کیا مطلب زمین ختم ہو گئی نہیں منتقل ہو گئی مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلان صاحب کا انتقال ہو گیا وہ منتقل ہو گیا فنا نہیں ہے آپ پیدا ہو گئے اب ختم نہیں ہو نا کیسا جملہ عرض کر رہا ہوں منتقل ہو جب منتقل ہونا ہے تو یاد رکھئے آپ کے عامال بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ یہاں پہ بیٹھنا کوئی فضول نہیں ہے کوئی لذت شماعت کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے نام عامال میں وزن بنے گا اور رب کے حضور پیش ہو جائے اب میں گفتگو آپ کے سامنے رکھنے چلتے یہ جو حضرات یہ دس محرم میں تلہ گنگ کے پروگرام میں تھے میں ابتدا میں وہاں ایک جملہ رز کیا تھا جن صاحبان کو یاد ہو تو کہ جتنے بھی عامال ہیں وہ بندہ مومن کے لیے ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو محض ٹکرے ہیں ایمان اکائی ہے یوں سمجھئے جیسے آپ کے بینک میں کروڑ روپے موجود ہوں آپ چیک بک لے کر جائیں ہنسہ نہ لکھیں سفر ڈال دیں کیشئر کو دے دیں آپ کو واپس بیج دے گا ایک سفر اور ڈال دیں واپس بیج دے گا کیوں ہنسہ موجود نہیں ہے اب ایک لکھ دیں پھر سفر لگائیں تو دس روپے ملیں گے آگے ایک اور سفر لگائیں تو اب سو روپے ملیں گے ہنسہ موجود ہے تو سفریں کام کی ہیں ہنسہ موجود ہے تو سفریں کام کی ہنسہ موجود نہیں تو جتنی مرضی سفریں لگائے جا کسی کام کی نہیں ایمان موجود ہے تو خجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کر وہ بھی تیرا نام آباد میں بزر بنے گا اور ایمان اگر موجود نہیں دیکھوں کی لائن لگا دے اللہ اٹھا کے ترے مو پھر دے مائے میرا جملہ سمجھ آگیا کو نہیں آیا اب توجہ رکھئے گا یہ ایمان کی ابتداء اب عجب گفتگو رکھنے چلا ہوں آپ کے سامنے اللہ کہے میں رکھ سکوں یہ ایمان کی ابتداء لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ مسکراد ہے یار مسکراد لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پیڑا جانگلہ والو تلگن والو تھوڑی سی توجہ رکھنا میری جانگ لا الہ اللہ ہر دور میں بے نکتہ رہا آئے ہر دور میں بے نکتہ رہا اگلے جملے میں نکتے لگتے رہے اللہ اللہ ورماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے ماشاء اللہ توحید پہلے سے مکمل ہے میں تنہا میں اکیلا میں اکیلا گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے آد ہے غیر تیری کرتی نہیں شرکت سہارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کی نامان ماننے سے اس کی وعدانیت پہ فرق نہیں آتا ہے تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے اہد وحدت کے بھرے جام پھلاتا میرے بھگڑے ہوئے کام بناتا تو وحدت کے بھرے جام پھلاتا تو میرے بھگڑے ہوئے کام بناتا تو ہر صبح عزل ہے تیری حمد میں مسروف ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے ادنا ہے کوئی آلہ حبشی ہے یکرشی ہر ایک کو قربت میں بچھاتا تو لا الہ بے نکتا تھوڑا سا تھکو یار میرے بے نکتا توحید پہلے سے مکمل سائبان توجہ ہے میری جانے سب کی توجہ ہے توحید پہلے سے مکمل دوسرے بڑی توجہ دوسرے جملے میں نکتے لگتے رہے کیا مطلب نبوت کا سلسلہ جاری ہے رسالت کا سلسلہ جاری ہے لا الہ اللہ میں نکتا یعکوب نکتا سید اللہ میرے آقا کی باری آئی تو اللہ حراتا لائے لا اللہ بے نکتا ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نکتا ہے توحید مکمل تھی نبوت مکمل اب توجہ رکھئے گا میں بڑی جلدی آپ کے سامنے ایمانیات کی گفتگو رکھنے چلا ہوں تھکے ہوگے ہو تھکے ہوگے ہو تھوڑا سا مسکر آئیے گا میرے ساتھ توجہ لا الہ آئی اللہ آپ نے پڑھ لیا میں نے پڑھ لیا ہم دارہ اسلام میں آگئے بولو 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 دارہ اسلام میں آگئے اب یہ جو پڑھ لیا اور دارہ اسلام میں آگئے اور ہمیں بتا دیا گیا یہ اتنا وضنی ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا اتنا وضنی ہے کہ ساری کائنات ایک بلڑے میں ہو دوسرے بلڑے میں اکیلا لا الہ آئی اللہ ہو تو یہ کلمہ وضنی ہے وضنی ہے یہ بتا دیا گیا افضل الزکر لا الہ آئی اللہ بتا دیا گیا پڑھو حجر اتنا ہے بتا دیا گیا پڑھو سواب اتنا ہے بتا دیا اچھا میں شروع ہو گیا پڑھنے توجہ دوستو لا الہ آئی اللہ لا الہ آئی اللہ لا الہ آئی اللہ من کے پر من کا گر رہا ہے لا الہ آئی اللہ تشبیح جل رہی ہے لا الہ آئی اللہ اب شروعیے یہ جو لا الہ آئی اللہ پڑھ لیا آپ اس دارے میں آگئے اب یہ کلمہ مختلف اوقات میں مختلف تقاضہ رکھتا ہے میرے خیال میں میں نے کوئی گفتگو مشکل سے شروع کر دی چلو کوئی بات نہیں نکل آتا ہوں اس میں سے توجہ میری جانب ہے سب کی توجہ ہے یہ کلمہ تقاضہ کرتا ہے آپ نے ایک محکمہ کی نوکری پکڑی وردی پہنی تو اب وہ ملازمت کچھ تقاضے کرتی ہے آپ سے اب اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اب اس میک میں کے آرڈر ہیں یہ یہ تقاضہ کرتی ہے آپ کی نوکری کے دورانیے کا تائزن کرتی ہے آپ کی ڈیوٹی کے دورانیے کا تائزن کرتی ہے تقاضہ رکھتی ہے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب اس کلمہ کا تقاضہ ہے آپ نے جب پڑھا اس وقت کہا نہیں تھا میں قربانی دوں گا کہا نہیں تھا میں نماز پڑھوں گا کہا نہیں تھا پڑھتے ہوئے میں روضہ رکھوں گا کہا نہیں تھا میں حج کروں گا کہا نہیں تھا میں عمرہ کروں گا لیکن جب مولوی صاحب نے آپ کو کہا لڑکی قبول ہے آپ نے فقط کہا قبول ہے یہ نہیں کہا تھا روٹی دوں گا یہ نہیں کہا تھا کپڑے دوں گا یہ نہیں کہا تھا گھر دوں گا لیکن گھر تجھے دینا ہے وہ قبول میں ہے روٹی تجھے دینا ہے وہ قبول میں ہے لباس تجھے دینا ہے وہ قبول میں ہے عزت کا خیال رکھنا ہے وہ قبول میں ہے راحت کا دھیان رکھنا ہے وہ لفظ قبول میں پوشیدہ ہے آپ نے جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ ادھر سے آزان کی آواز آئی اللہ اکبر حیال الصلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اب لا الہ الا اللہ کامیابی چھوڑ تصویر رکھ اٹھ اللہ کے دربار میں سجدہ کر ماشاءاللہ 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 اس قلمے اب تُو کہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہو یار افضل ہے نا افضل ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ جو تُو نے پڑھ لیا ہے نا اب اس کا تقاضہ ہے اٹھ وضو کر سردی ہے تب گرمی ہے تب اٹھ میرے حضور پیش ہو بات سمجھ آرہی رمضان آ گیا توجہ دوستو توجہ رمضان آ گیا اب اسی قلمے کا تقاضہ ہے رودہ رکھ تیرے پاس مال آ گیا اب اسی قلمے کا تقاضہ ہے زکاة دے تیرے پاس اور مال آ گیا اب اسی قلمے کا تقاضہ ہے تُو نے اس وقت کہا نہیں تھا اب اے رام باندھ یار اتنی خواہشی میں میں بات کیا سکتوں اب اسی قلمے کا تقاضہ ہے گھر سے نکل وطن چھوڑ کاروبار چھوڑ گربار چھوڑ بیوی بچے چھوڑ ملازمت چھوڑ ملک چھوڑ وطن چھوڑ اے رام باندھ زلفے کھول زلفے کھول پتریلی زمین ہے تب شدت کی دوب ہے تب چپنے بین اُس کے در اور جب حاجی وہاں پہنچتا ہے جب حاجی وہاں پہنچتا ہے دعائی دیتا ہے لبائیک لبائیک پیڑا جانگلہ والوں میں لفظ خلطہ میں مدرم ہوں لبائیک اللہم لبائیک اللہ آ گیا میں کوئی عقیدہ رکھنا چاہنا اور میں کی میں رکھا کی میں لبائیک اللہ آ گیا اللہ حاضر ہو گیا اللہ گربار چھوڑ آیا دو بجو رکھنا میرے لفظوں کی جانب اللہ گربار چھوڑ آیا اللہ وطن چھوڑ آیا اللہ دکان چھوڑ آیا اللہ ملازمت چھوڑ آیا اللہ مسافر بن گیا غریب الوطن ہو گیا اللہ گھر سے بے گھر ہو گیا اللہ مسافر بن گیا اللہ بائیک اللہ دیکھنا اتنے پیسے لگا لیے اللہ دیکھنا یہ دیکھ میرے پاس بل ہے پانچ لاکھ کا دس لاکھ کا پیڑا جاندے والوں میرے جملہ یہ دعا بھزم کر کے دکھ ہوگا اللہ دیکھ بل ہے بل بل اللہ برماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا دیل دکھا مجھے بل نہ دکھا کیا ذرا شبان کیا ذرا شبان شبان لکھے میں بات آگل مجھے بل نہ دکھا مجھے بل نہ دکھا آئے آئے مجھے بل نہ دکھا اللہ کیا دل دکھاؤں دھڑکتا ہے اللہ کیا دل دکھاؤں خون پمپ کرتا ہے اللہ کیا دل دکھاؤں دھڑکتا ہے توجہ اللہ برماتے ہیں نہیں مجھے دل دکھا اس میں میں الہ ہوں یا کوئی اور بھی الہ بنا رکھا ہے اس میں میں ہی معبود ہوں یا کوئی اور بھی بنا رکھا ہے اس میں میں ہی مسجود ہوں یا کوئی اور بھی حاجت روا کوئی اور بھی مشکل کشاہ کوئی اور بھی بگڑی بنانے والا کوئی آرمی راتہ بنا رکھا ہے پھر آجی دعائی دیتا ہے لا شریک لک اے میرے لفظ نے اوہ بولو نا لبائک اللہم لبائک لا شریک لک بس بات دور نکل جائے گی عرض یہ کرنے چلا تھا کلمہ تقاضہ رکھتا ہے آپ نہ سمجھو آپ کی مرضی جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کلمہ تقاضہ رکھتا ہے یہ مت سمجھئے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی زندگی میں تقاضہ آگیا آپ نے تو اپنی زندگی کے تقاضے خود ڈھونڈنے ہیں یہ تقاضہ حضور کی زندگی میں بھی آیا توجہ ساہبان توجہ بس گفتگو مجھے اگر پتہ ہوتا کہ مشکل بننی ہے میں کوئی اور گفتگو رکھ دیتا آپ کے سامنے بات چل پڑی ہے یہ کلمہ تقاضہ حضور کی زندگی میں بھی آیا اب جنہیں سمجھ آئے وہ مشکرہ دیں گے مجھے پتہ چل جائے گا میرے اگلی گفتگو آشان ہو گئی جب حضور کی زندگی میں تقاضہ آیا تو پیارے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا اللہم آئی زل شلام و عمر بن الخطاب شان فروق عاصم مراد پیغمبر سگیدنا فروق عاصم فتح دنیا فتح عاصم فتح دنیا فتح عاصم گمہ دی حیدر سگیدنا فروق عاصم میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے بس میری اس تسلسل کے ساتھ رہیے گا جب آقا کی زندگی میں تقاضہ آیا تو پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے فرماتے ہیں اللہ کلمے کا تقاضہ ہے اب عمر چاہیے جب تک چڑے گا صورت اجالہ نہ جائے گا فلک پہ نجوم تابعہ کا حالہ نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبہ کا تعلہ نہ جائے گا ماشاءاللہ 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 یہ تسیٹ ڈلیاں پہاکے سننے منو دستو میں بھی پھر زور نہ لامو ماشاءاللہ کھولا کسی سے کعبہ کا تعلہ نہ جائے گا جب تک چڑے گا صورت اجالہ نہ جائے گا فلک پہ نجوم تابعہ کا حالہ نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر عمر آلے بولا اللہ پہٹی عمر اچھ برکتہ پا جنہاں راب نے عمران دیتی ہے نہیں ہو بولو عمر تو بغیر ہے گزارہ نہیں جی نہیں نہیں ہے عمر تو بغیر گزارہ نہیں جب تک سورج اجالہ رجائے گا عمر ایک جملہ میں سو سن لیجئے حضور نے مانگا عمر کو امیر شریعت رامہ اللہ نے کہا تھا سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں عمر مراد مصطفیٰ ہے عمر محبوب مصطفیٰ ہے عمر مطلوب مصطفیٰ ہے عمر محبوب مصطفیٰ ہے شہدہ اسلام کانفرنس ہے محرم کا پہلا شہید کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے پیارے آقا اب ایک بات مجھ سے سن لیجئے پیارے آقا کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا مانگا تھا یا نہیں مانگا حضرت ابراہیم نے کیا مانگا تھا اللہ رسول بھیج ہو گیا ربنا بابا شفیم رسولہ لیکن قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ دعا موجود ہے اور وہاں پر حضرت ابراہیم نے صفات سمیت مانگا آئے 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 مجھے آپ یہ بتائیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال رکھ رہا ہوں حضرت ابراہیم کی صرف دعا یہ قبول ہوئی رسول آگیا یا ان صفات سمیت آیا بولنا بولنا انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے ان کا تذکیہ کرے انہیں پاک کرے انہیں حکمت کی تعلیم دے آقا آگئے نا میری طرف دیکھو نا یار آقا تشریف لے آئے نا حکمت کی تعلیم دینے قرآن کی آیتیں سنانے انہیں پاک کرنے تشریف لے آئے نا حضرت پیارے آقا کو جب حضرت ابراہیم نے مانگا تو صفات سمیت اللہ نے عطا فرمایا اور جب میرے آقا نے عمر کو مانگا تو یہ نہیں فرمایا عمر دے دے اللہم آئذن الاسلام اللہ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے میرے آقا کی دعا قبول ہوئی کے نہیں ہوئی کے نہیں اسلام کی عزت کے لیے عمر آیا کے نہیں آیا اب عمر اسلام کی عزت کے لیے آیا اگر جناب عمر نے فاطمہ کے دروازے کو آگ لگانی تھی تو عزت نہیں بنتی عمر عزت کے لیے آیا ہے اگر آگ دروازے کو لگانی ہوتی اللہ کبھی بھی عمر کو مصطفیٰ کے دعوان میں نہ بھی اگر اگر جناب عمر نے حل بیعت کو کبھی بھی اللہ عمر کو پیارے آقا کے دامن میں نہ بھیجتا عمر اسلام کی عزت بن کر آیا ہے بولیے میرے ساتھ داماتِ علی مراتِ پیغمبر سیدنا بھروگیا داماتِ علی مراتِ پیغمبر داماتِ علی مراتِ پیغمبر داماتِ علی مراتِ پیغمبر اب ایک بات سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں موجود ہیں سن رہے ہیں شبی توجہ سے کہا موجود ہیں خندق میں خندق کھوڑ رہے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور پیارے آقا کی خدمت میں آکے کہا عرض کیا یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے ہم سے نہیں ٹوٹری پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں حضور خود تشریف لائے پیارے آقا خود تشریف لائے قدال کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا نبوت کے ہاتھوں میں قدال کو پکڑا اور اس زور سے ضرب لگائی اس چٹان کے دو ٹکڑے ہو گئے دو ٹکڑے ہوئے روشنی نکلی بلکہ کہتا ہوں نور نکلا نور نکلا پیارے آقا اسے دیکھ کر مسکرائے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارش کے محل دکھا دی اب یہ جلکی زیر میں رکھیے گا میں ذمہ داری سے بور رہا ہوں میں نے جلکی کو کہیں ملا کہ آپ کے ایمان میں بنانا ہے آئے آئے اب مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اس انداز سے سننے کے عادی ہیں اب دوسری جلکی کی طرف آئیے پیارے آقا حجرت فرما رہے ہیں جناب ابو بکر ساتھ ہیں غارے سور سے نکلے ابھی یہ ام مابد کی جھوپڑی پر نہیں پہنچے درمیانی راستے میں ہیں اچانک سے حضرت ابو بکر پیچھے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا آج تک آپ نے جمالی نگاہیں سنی پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا سوراکہ بن مالک گھوڑے پر سوار ابھی تک اس وقت تک سوراکہ مسلمان نہیں ہوا سوراکہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا ایک دفعہ معافی دے دے نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں پیارے آقا برماتے ہیں سوراکہ جا کسرا کے کننگ تیرے ہاتھوں میں ہوں گا ماشاءاللہ 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 میں نے یہ دو باتیں آپ کو کیوں سنائیں کیوں سنائیں اب مثال کے طور پر یہاں پہ کسی کو ہونا جلدی اگر کسی کو جلدی ہو تو میں اسے بٹھانے کے لیے میں فلم میں جلسے میں مجلس میں بٹھانے کے لیے کہوں یار کیا جلدی ہے تجھے سبر کر ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہیلیکپٹر آ جائے گا چارٹر تیارہ آ جائے گا تو وہ میری طرف دیکھ کے مسکر آئے گا کہ خیر ہے کائی صاحب کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا کائی صاحب کو ابھی تو بھانگ کے آڈا نہیں جاری نہیں ہوئے ماشاءاللہ 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 کیا ہو گیا انہیں کیا ہو گیا ہے یہاں ہو سکتا ہے اچھی طریقے سے کچھ چنچی نہ ملے ہمیں باہر اور یہ کہہ رہے ہیں چارٹر تیارہ آ جائے گا یہ قاضی ہے یا کوئی ترین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں ہو سکتا ہے کچھ چنچی نہ ملے ہمیں رکشہ نہ ملے یہ کیوں اصل میں پہلے بندہ دیکھا جاتا ہے پھر وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے آئے 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 پہلے بندہ دیکھا جاتا ہے پھر دعویٰ دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ پر کیا دعویٰ کر رہا ہے حالت یہ ہے پیارے آقا کی کہ پیک پہ پکھر باندھا ہوا ہے کھانے کو کچھ نہیں صحابہ کے ایمان پہ بیعث کرنے والا صحابہ کے ایمان کو اپنے ترازوں میں تولنے والا صحابہ کے ایمان کو اپنی عدالتوں میں فائل کرنے والا کم شخصیات پہ بیعث کرتے ہو کیوں اپنا ایمان تباہ کرتے ہو کیوں اپنی قبر اور آقوت خراب کرتے ہو جاہلوں کے کہنے پر دعویٰ دیکھا جاتا ہے پھر شخصیت دیکھی جاتی کون بندہ کیا دعویٰ کر رہا ہے حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں اور دعویٰ سپر باور کے محل مجھے نظر آگئے توجہ 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 بڑا نازک سج مرحلہ آگیا ہے گفتگو میں حالت یہ ہے حالت یہ ہے کہ نکالے گئے نکلے نہیں وَإِذْ آخْرَ جَهُ الَّذِي نَكَفَرُوْ کعوروں نے نکالا نکالے گئے اور دعویٰ کس را کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے صحابہ بھی مسکرا دیئے جی جملہ سن کر اب وہ بکر بھی مسکرا دیئے کیوں؟ جب آقا کہہ رہے ہیں نا تو پھر ہوگا بول 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 او بول میرے ساتھ او بول او سنی بول او سنی بول کیے کون رہا ہے؟ اگرچہ نکالے جا رہا ہے لیکن کیے کون رہا ہے؟ کیے وہ رہا ہے؟ جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی بے کھڑے ہو کے کہا تھا نا اے مکہ والو میں اگر کہوں پہاڑ کی عورت سے فوج آ رہی ہے مان لوگے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا مان لے گے ابو جہل نے کہا تھا میں پہاڑی پچڑ کے دیکھوں گا اگر فوج آ رہی ہوئی تو ٹھیک نہ آ رہی ہوئی تو میں کہوں گا ابو جہل کی نگاہیں تو اگر کھو سکتی ہیں محمد کی سوار خلطری وہ کہہ رہا ہے بولو بولو درہ میرے ساتھ آپ توجہ رکھئے گا توجہ توجہ صحابہ مسکرا دیئے عمر کا دور ہے فارش فتح ہو گیا یقین جانو یقین جانو وہ پیڑا جانگلہ ہے اور آپ کی خموشی ہے اور میں پریشان یہ ہوں کہ میں اس خموشی میں کیا گفتگو کروں گا یہ بسکاری صاحب کی برکتیں ہیں جو کیے جا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ توجہ فارش فتح ہوا عمر کے دور میں عمر موجود ہے مال غنیمت آ رہا ہے یقین جانو اتنی لذت والا جملہ ہے اگر ایمان کی حلاوتوں سے سنو تو تین دن آپ کی سبحان اللہ نہ رکے حضرت عمر کہتے ہیں کنگن کہاں یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں تو ضرور کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کنگن کہاں ہے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے رمال ہے ہاتھوں میں امیر المومنین یہ کنگن اب دوسرا جملہ بولے فرمایا سوراکہ کہاں سوراکہ کہاں سوراکہ آیا صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آیا حضرت عمر نے فرمایا سوراکہ یہ کنگن بین اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کا پتا چلے میرا نبی شچا ہے صداقت محمد مصطفیٰ صداقت محمد مصطفیٰ صداقت محمد مصطفیٰ صداقت محمد مصطفیٰ فات دنیا فات آزم فات دنیا فات آزم فات دنیا فات آزم میں اب بات عرض کر دوں سمال لوگے خبوشی سے سن لوگے جی میں اب اس سے زیادہ کوئی منت نہیں کر سکتا آپ کی اگر یہ جملہ ایسے ہی چلا گیا تو پھر میں اجازت چاہ لوں گا وہ عمر شویب کھچی وہ عمر جو سراکہ کا مال غصب نہیں کرتا صداکت مذہب علی سلط والجماع مقام صحابہ عظمت صحابہ رفوت صحابہ صداکت صحابہ شال فاروق عاصم شال فاروق عاصم وہ عمر جو سراکہ کا مال اسے بلا کر عمر اس کے حوالے کر رہا ہے وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ارے وہ عمر جو سراکہ کا مال غصب نہیں کرتا وہ عمر احل بیعت کمال کیسے اللہ شاید شاید کتابت کاظیمت اللہ سعیدی شاید شاید کتابت کاظیمت اللہ سعیدی یاد رکھئے میں اس عمر کو مانتا ہوں جس نے احل بیعت کا عدد کیا ہے مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جب تک چڑھو گا سورج اجالہ نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا حالہ نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لئے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالہ نہ جائے گا اصحابوں احل بیعت رشالت کے بین میں قرآن سے روحماں کا حوالہ نہ جائے گا جب تک لہے گی جب تک لہے گی زہرہ کی بیتی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نکالا تمادی علی مراد پر عمر تمادی حیچ مراد پر عمر باشا اللہ اور گل پلے بھی پہیے جب تک رہے گی چلو اگے ایک ونیسی دھون دو آگئے جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے یہ میرے لفظہ توجہ کرتے میں ایک جملہ عرض کرام عمر دی تھی نبی دکھا رہے سبحان اللہ بھی میں کرنی ہے عمر دی تھی نبی دکھا رہے نبی دی تھی علی دکھا رہے علی دی تھی عمر دے اور میرے کو لوگ قسم جوان ہے رشتے میں نہیں کرائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شہن شاہی کتابت کازیمت اللہ سعیدی مذہب حق علی سلط والچماع مذہب حق علی سلط والچماع جنت من غیرت من جنت من غیرت من کیوں خواب خواب میں فرقہ واریت کو ہوا دے کہ قوم کا ایمان تباہ کرتے ہو اوہ ان میں بڑی تشمنیاں تھیں تشمنی اگر ہوتی عمر سے ناراض ہوتے حضرت علی بیٹی کا رشتہ دیتے آپ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہو جسے پسند نہ کریں اوہ بولو نا حضرت علی اپنی بیٹی فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلشوم کے لیے عمر کا انتخاب کرتے ہیں کس کا انتخاب کرتے ہیں عمر کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمارے یہ عقیدے کا حسن ہے ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے میں گلی گلی نگر نگر کریا کریا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچا رہا ہوں ذالک فضل اللہ ہی ہوتی منی شاہ کہ اصحاب اور اہل بیت ان سے اداوت جہنم میں پہنچائے گی بے شک بے شک کسی جاہل کے کہنے پہ اپنی قبر اور آقبط خراب نہ کرو حضرت علی ابو بکرہ عمر کے مشورے سے پیارے آقا کے گھر فاطمہ کے رشتے کے لیے پہنچتے ہیں بے شاہل بے شاہل بے شاہل بے شاہل بے شاہل بے شاہل جب حضرت علی بات کرتے ہیں رشتے کی اب بات آجب چھڑ گئی لمبی تو نہیں بات ہو گئی ہو شکتہ ہے مجھے جلدی ہو با شاہل جب حضرت علی بات کرتے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ قبول ہے آپ کے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے میں نے کہا میں عبادت سمجھ کے سنا ہوں گا آپ کے خدمت میں گزارش کی تھی عبادت سمجھ کے سنیے گا تو نبی کی گودمے پلی نبی کی گودمے پلی بزوجہ اے علی والی نبی کی گودمے پلی بزوجہ اے علی والی جو سیدہ بطول ہے وہ دخترِ رسول ہے کتنا عالی شان گھر جس میں رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں وہ دونوں ان کے نور آئین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلہ قیل کہتے اپنے پھول ہیں پیار آگا فرماتے ہیں علی رشتہ قبول ہے حق مہر کے رکم ہے حضرت علی فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ فرمایا کچھ گھر میں سامان نہیں یا رسول اللہ فرمایا انتظام کرو کیا کرو انتظام کرو وہ جو آپ نے سن رکھی ہے نا بات کے جہیز تھا جہیز نہیں تھا ہو سکتا ہے میں یہ دہاتی علاقہ ہے اس میں یہ میں بات سنا ہوں اور بعد میں پھر میرے ساتھ کوئی سیلفی بھی نہ لے کازی سے کوئی سلام بھی پھر نہ کرے سناوں جی اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں خالصتاً سو فیشت ہندوانہ رسم ہے اسلام میں جہیز کا ایک سوئی کا بھی تصور نہیں ہے میں ذمہ داری سے بولنا ہوں ایک سوئی کا بھی تصور نہیں ہے خالصتاً ہندوانہ رسم ہے کبھارے تو اب مجھے نہیں ملائیں گے آتھ وہ جو آپ نے سن رکھا اگر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو مجھے بتائیے پیارے آقا نے باقی تین بیٹیوں کو کیا دیا زینب کو کیا دیا رکیہ کو کیا دیا امہ گلسوم کو کیا دیا ایک سوئی کا بھی تصور نہیں ہے اسلام میں وراثت کا حکم دیا میں نے رز کیا نا کہ دہاتی علاقہ ہے اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے نراض ہو جائیں ہو جاؤ اسلام نے وراثت کا حکم دیا ہے میرے سفید ریش بزرگ دوستو جس سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیا اور یہ کہہ کے محروم کیا کہ بیٹی کہتی ہے میں اپنا حصہ آئی کو دے رہی ہوں بیٹی کہتی ہے میں بھائی سے اپنا حصہ نہیں لیتی میں کہا کرتا ہوں یہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں ہر جگہ آپ کو بیٹی ملے گی یہ بہن نے کہا ہے میں بھائی سے نہیں لیتی بیٹی نے کہا ہے میں نہیں لیتی میں نے اپنا حصہ ماف کیا یہ ہر جگہ بیٹی ہی کیوں کہتی ہے میں نہیں لیتی مجھے کوئی بیٹا بھی تو دکھا ہو جو کہے میں بہن کو اپنا حصہ دے رہا ہوں وہ نہیں لیتا نراض ہو گیا مجھے پورے پورے ملک میں کوئی ایک بھائی دکھا دو یہ بہنہ کو محبت ہے نا بھائی سے بھائیہ کو محبت نہیں بہنہ سے کوئی ایک بھائیہ دکھا دو جو کہے میں اپنا حصہ بہنہ کو دے رہا ہوں وہ اصل میں آپ نے اسے باتیں اتنی سنوائی ہیں اس نے مجبور ہو کے یہ کہا ہے تو اگر حصہ مانگے گی تو تو بڑی بہیا ہے تو تو برادری میں ناک کٹوا دے گی تو اگر حصہ مانگے گی تو تو یہ بہت بڑی گستا ہی کر رہی ہے وہ بڑی مو پھٹ ہے اس نے تو مجبور ہو کے کہا یاد رکھئے جس آیت میں اللہ نے بیٹے کو وارش بنایا ہے اسی آیت میں اللہ نے آیت بھی نہیں بدلی اسی آیت میں بیٹی کو وارش بنایا ہے جتنے بھی بزرگ تشریف فرما ہیں میں ان کی خدمت میں ارز کروں گا یا دے کر جاؤ یا لکھ کر جاؤ ایاشیاں کوئی اور کرے گا پوچھ آپ سے ہوگی آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی پیارے آقا فرماتے ہیں علی حق مہر کا انتظام کرو اور گھر میں کچھ سامان کا انتظام کیا ہے آپ کے پاس یا رسول اللہ کھوڑا فرمایا رکھئے اور کیا ہے تلوار رکھئے اور کیا ہے زرہ کیا لوہے کی جیکٹ جو جنگ میں پہنی جاتی تھی تیر رکھنے کے لیے تلوار رکھنے کے لیے پیارے آقا فرماتے ہیں اسے بیچ کر آئیے حق مہر کی رکم آئے کہاں چلے گئے ہو کہاں چلے گئے ہو کہاں چلے گئے ہو ابھی تو نہیں وراست تقسیم کرنے لگ گئے میرے ساتھ رکھئے گا توجہ ہے سب کی ہاں اسے بیچ کر آئیے حضرت علی اپنی زرہ اٹھا کر باہر بیچنے کے لیے نکلے شامرے سے عثمان آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں علی بھائی کہاں جا رہے ہیں آئیے زرہ بیچنے کیوں شادی ہونے لگی ہے نبی کے گھر پہ آنے جا رہا ہوں آپ کا ہم ظلو بننے لگا ہوں پھر پیارے آقا نے فرمایا یہ بیچ کے آئیے اکمہر کے رکم ہو پیسے ملیں تیرے گھر میں کچھ سمان ہو اکمہر کی رکم ہو حضرت عثمان جانتے تھے تاجر تھے اور پتہ تھا کہ اس وقت یہ لوہے کی ہے لوہے کی کیا ویلیو ہے کتنے پیسے ملیں گے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اس کے لوہے کے کنڈے ہیں نا یوں زنجیر کی طرح وہ کنڈے گنوں جتنے کنڈے ہیں اتنے درم عثمان کے خاتے میں ڈالتے ہیں چار سو کنڈے فرمایا یہ لو چار سو درم حضرت عثمان ادھر چلے گئے زرہ لے کر حضرت علی ادھر چلے گئے پھر حضرت عثمان نے آواز دی علی بھائی یہ کیا ہوا ہائے 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 اس انداز سے بولیے گا کم مز کم کم مز کم پیڑا جانگلہ کے درو دیوار کو پتا چلے کہ کس کی شادی کا تذکرہ ہو رہا کس کی شادی کا تذکرہ ہو رہا توجہ حضرت عثمان ادھر پھر آواز دی علی بھائی یہ کیا ہوا ارادہ دے گئے نہیں سنیئے زرہ میری ہو گئی پیسے آپ نے لے لیے ناشرِ قرآن ہے عثمان ہے ناشرِ قرآن ہے ناشرِ قرآن ہے ناشرِ قرآن ہے جامع القرآن ہے عثمان جامع القرآن ہے ناشرِ قرآن ہے یہ یہ دشمن ایسے کیا کرتے ہیں یہ باتیں کیوں نہیں دکھائی دیتی کوم کو سنانے کے لیے واہ واہ کابی صاحب ہو بولو لا یہ باتیں کیوں نہیں سنائی دکھائی دیتی تجھے سنانے کے لیے تاکہ اتحاد ہو اتفاق ہو یہ قوم سمجھے کہ صحابہ اور اہلِ بیت ایک ہیں اور بولو لا یارا بولو لا اس حضرتِ علی کے لختِ جگر ہیں حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین میں نے رز کیا کہ صحابہ ہمارا ایمان ہیں آلِ بیت ہمارا اور بولیے آلِ بیت ہمارا ایمان ہیں اور حسین وہ ہے ماشاءاللہ ایک گھنٹہ ہو گیا یار مجھے بات ہو بھی گئی لمبی حضرتِ حسین جب حضرتِ حسین پیدا ہوئے پیارے آقا تشریف لائے گھٹی اپنے لعابِ دہن سے دی ماشاءاللہ حضرتِ حسین کے کانوں میں آزان کہیں ماشاءاللہ ساری زندگی پیارے آقا نے آزان نہیں کہیں کوئی میری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے ساری زندگی پیارے آقا نے آزان نہیں کہیں حسین کے کانوں میں آزان کہیں ماشاءاللہ ساری زندگی نہیں کہیں کیوں نہیں کہیں اس لیے کہ آزان اگر عرفِ عام میں کہوں تو آزان بلاوہ ہے نماز کی طرف اور عرفِ خاص میں کہوں تو آزان بلاوہ ہے عقامتِ دین کی طرف آقا نے آزان کیوں نہیں کہیں اس لیے کہ اگر آقا کسی کو بلائیں حیال السلام اور اس وقت کوئی مومن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو میں پتہ نہیں سمجھا رہا ہوں یا نہیں سمجھا آقا جو بلائیں اور اس وقت کوئی مومن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اب اس مومن کا آنا ضروری ہے کیونکہ اس نے کہہ دیا قبول ہے بات نہیں میرے یہ کہ اللہ سمجھ آ رہی ہے جو نہیں آ رہا اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اب آقا کے بلاوے پہ آنا سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اب ماننا ضروری ہے اب آنا ضروری ہے اس لیے پیارے آقا نے ساری زندگی آزان نہیں کہی کہ کسی کی بدبختی نہ ہو جائے جملہ سمجھ گیا تو تو میں سمجھوں گا کہ تیرے چہرے پہ یہ جو مسکراہت آئی ہے یہ ایمان اور حسین کی محبت میں آئی ہے حسین کے کانوں میں آزان کہی پھر سوچ لینا کتنا اعتماد تھا حضور کو حسین کی نماز پر آئے 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 کتنا اعتماد آئے آئے کتنا اعتماد حسین کی نماز پر کتنا اعتماد کہ سر پہ قاتل آگیا پھر بھی سجدہ قضانی کرے گا سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا وہ کربلا کا حسیش زادہ حسین مومن کی شان کیسا سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضانی ہے حسین کی ہے نماز کیسی حسین کا ہے دیان کیسا وہ جس کی جررت پہ جہان رنگبو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائی سر رہو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلے پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تُو رو بروں سجدے میں ہے تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر او بہو سجدے میں ہے ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا اور تُو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تُو رو بروں سجدے میں ہے کون حسین گلے امامت آج 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 امامت ہو سکتا ہے تھوڑا سا بولنا آجائے گلے امامت نبی کا پرتو نشان حیدر جراغ مسجد غلاف کعوہ بکار ممبر حسن شجدہ کون حسین کون حسین حسین ہم کو بتا گیا ہے سب کا ہم کو سکھا گیا ہے میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو جس پہ تیر چلاوں تیر چلاوں جسے پیر بناوں پیر بناوں حسین ہی ہو نا حضرت حسین نے شہید ہو کر یاد رکھیے گا منافقت کا قتل کیا ہے بے شک بے شک کون ہی میرے جملے شمد رہے گا بے شک منافقت کو تفن کر دیا ہے حضرت حسین نے اگر زبان سے کہہ دیتے مجھے قبول ہے دل سے نہ مانتے تو بچ شکتے تھے جی میں یقین جانوں اے ڈاڈا جملہ آگئے اے ہونی اللہ پاک نے انعیت فرمایا ہے لیکن میں ہن کی کران گے مسئلہ یہ ہے نہ رہے تکمیر نہ رہے تکمیر اگر حسین آپ کر لیتے نہ ایسا اپنے تخیل میں وہ آپ ایسا کر لیتے نہ دل نہیں مان رہا تھا زبان سے کہہ دیتے کہ میں بیعت کرتا ہوں میں اپنے تخیل میں سوال کر رہا ہوں حضرت حسین کی خدمت میں ظاہراً کہہ دیتے کہ میں بیعت کرتا ہوں بچ جاتے حضرت حسین فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو دل سے نہ مانوں اور زبان سے کہہ دوں تو میں نے کہا حضرت حسین آپ کے بابا علی نے بھی تو ایسے ہی نہیں کیا تھا دل سے نہیں مان رہے تھے ابو بکر کو ظاہراً کر لی تھی بیعت میں نے وہی عرض کیا آ گیا ہے اب سناؤں کہاں ماشاءاللہ قدیسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مزید حضرت حلی نے بھی تو ایسے نہیں کیا تھا نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں اور بولیے یار بولیے نہیں کیا تھا دل سے تسلیم کیا تھا اسی لیے تو فاطمہ کا جنازہ ابو بکر نے پڑھا دل سے تسلیم کیا تھا اسی لیے تو حضرت علی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں قاضی کے عودے پر فائز تھے عدالت میں فیصلے کیا کرتے تھے وہ فیصلے تب ہی کیا کرتے تھے جب خلیفہ کو حق مانتے تھے سب سے بڑا سبق یہ ہے کربلا کا کہ حضرت حسین نے منافقت کا گلہ دبایا ہے کس کا منافقت کا گلہ دبایا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ حضرت حسین حضرت علی صحابہ اکرام اس طرح شیر شکر تھے جس طرح قرآن میں بتایا ہے والذین معاہو اشدہو لالکفار رحمعہو بینہم تراہم رکان سجد یفتغون فضل من اللہ اس آئے مبارکہ کی عملی تفصیل صحابہ اور احرمیل کی محبت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ سترا ہے بولو 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 میرے ساتھ ہمارا عقیدہ امن والا ہے صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہے آل بیعت بھی ایمان کا اور بولو میرے ساتھ آل بیعت بھی ایمان کا حصہ ہے صحابہ نے آلِ بیعت کی تعریفیں کی ہیں آلِ بیعت نے صحابہ کی تعریفیں کی ہیں میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں حضرتِ علی فرماتے ہیں بات آگئی کیا بات آگئی حضرتِ علی فرماتے ہیں حضرتِ علی کا کول ہے ہر صحابی نے چھپ کر ہجرت کی کس کا کول ہے ہر صحابی نے چھپ کر ہجرت کی ایک عمر ہیں حضرتِ علی فرماتے ہیں جنابِ عمر نے جب ہجرت کرنی تھی پہنچے بیت اللہ میں دیکھا ابو جہل ابو لہب اطبہ شہبہ یوں دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں میٹنگ کر رہے ہیں مطاف کے اندر حضرتِ عمر نے ایک کندے پہ تلوار کو لٹکایا ایک کندے پہ کمان کو لٹکایا ہاتھوں میں تیر پکڑے یقین جانو میرا دل کر رہے ہیں میں تو اٹھے تے سورہ یاسین پڑھا ہاتھوں میں تیر پکڑے آئے بیت اللہ میں بڑے اتمنان کے ساتھ حضرتِ علی کی باتیں نکل کر رہا ہوں حضرتِ علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں حضرتِ عمر نے بڑے اتمنان کے ساتھ تواف کیا پھر بڑی تسلی کے ساتھ مقامِ ابراہیم پہ دو نفل پڑے پھر دروازے سے باہر نہیں نکلے آئے سیدھا ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اور انہیں آکے ایک ایک کا نام مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شہبا، سنا عمر، تمہارے در سے نہیں رب کے حکم سے حجرت کر رہا ہے حضرتِ علی فرماتے ہیں کون؟ کون؟ حضرتِ علی فرماتے ہیں حضرتِ عمر فرماتے ہیں عمر، تمہارے در سے نہیں رب کے حکم سے حجرت کر رہا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اس کے بچے یتیم ہو جائیں اس کی ماں سے روئے وہ آئے عمر کہا کے ناستہ روک لیں حضرتِ علی فرماتے ہیں کسی ایک کی بھی جررت نہیں ہوئی کہ عمر کی نگاہوں میں نگاہ میں ڈاست کریں مجھے صحابہ اور اہلِ بیت میں محبتیں سکھائیں گے اوہ بولو، اوہ بولو، اوہ بولو ہمیں محبتیں آتی ہیں ان میں محبتیں تھیں حضرتِ ابو حریرہ اور حضرتِ حسین ایک دوسری بستی میں جنادہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں حضرتِ حسین کی عمر ہے سترہ برس تین ایج میں ہیں سترہ برس حضرتِ ابو حریرہ بوڑے ہیں دونوں تھک کے آکے بیٹھے حضرتِ ابو حریرہ نے اپنے کندے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگا ہے حضرتِ حسین کے جوتے صاف کرنے لگا ہے حضرتِ ابو حریرہ حضرتِ حسین کہتے ہیں چچا ابو حریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اتنے بڑے امت کے محدث پانچ ہزار سے زائد حدیثوں کے راوی میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی میرے بابا علی کے دوست آپ کی چادر میرے جوتوں پر حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں حسین بیٹا مجھے منع نہ کر میں نے تیرے نانا سے سنا ہے تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت کر اور جو حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کر ہمیں محبت کی باتیں آتی ہیں ہمیں صحابہ نے محبت سکھائی ہے ہمیں اہلِ بیت نے محبت سکھائی ہے محبت محبت ایسی محبت کہ حضرتِ عمر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں حسین کے استقوال کے لیے حضرتِ عمر اپنے بیٹے سے بڑھ کے وظیفہ دیتے ہیں حضرتِ حسین کو بیٹا کہتا ہے بابا میں بدر کے صحابہ میں شامل ہوں مجھ سے زیادہ حسین کو وظیفہ دے رہے ہیں حضرتِ عمر کہتے ہیں بیٹا تو حسین کو دیکھ حسین کا تو مقابلہ کیسے کر سکتا ہے تو اپنا عبا دیکھ حسین کا عبا دیکھ تو اپنا نامہ دیکھ حسین کا نامہ دیکھ ہمیں محبتیں ملی ہیں ہمیں صحابہ اور اہلِ بیت کی محبتیں ملی ہیں اور ہن وہی محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں مردین دل سے پوچھا ہے بتاں کے کیا حسین ہے میں آخری جب ملارز کر رہا ہوں محبت سے ایک تفاہ بول دو جا مردین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے تھڑک تھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہلِ بیت دیب سبھی کے سب مشال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل امیل تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے پڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے ملے کی جنت پیے گا کوسر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمین